ہاں جی دوستو تو دوسری اس ویڈیو میں اب ہم اس سے آگے کام شروع کرتے ہیں relationship تک ہم نے کام کمل کر لیا تھا اب جو انسا ہے وہ ہم نے records enter کرنا ہے لیکن یہاں پر students کا record enter کرنے سے پہلے کیونکہ ہم نے ان کے links لگائے ہوئے ہیں یہ topic course کا جو انسا ہے وہ ہم نے awards کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور softwares کا ہم نے students details کے ساتھ لگایا ہوا ہے relationship تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان softwares میں جا کر ان کے details ایڈ کرنے پڑے گی جیسے کہ ہم یہاں پہ mention کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ graphic کے students ہو سکتے ہیں ہمارے پاس auto care کے ہو سکتے ہیں students ہمارے پاس 3D max کے students ہو سکتے ہیں ہمارے پاس جس جس categories کے حوالے سے ہوں گے وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے چاہیں گے تو اس کا form بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ایک short way میں اسے اور topics کے اندر آپ کے پاس softwares جا کے چلنے ہیں جیسے graphics ہے تو graphics کے اندر ہمارے پاس coral draw ہے پھر photoshop ہے flash کا softwares ہے یہ نہیں کہ ہم نے کس کس assignments پر انہیں award دیئے ہیں اس سے ہم نے یہ calculate کرنے تو whole surface لکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس auto care پر آ جاتے ہیں اس میں 2D ہے اور 3D یہ overall وہاں پر ساری details ہوگی کہ آپ نے اسے مطلب جتنے بھی softwares ہیں وہ چاہے auto care میں ہیں wax میں ہیں وہ سب آپ جونسا ہے وہ اس کے اندر add کر رہے ہیں 3D max کے حوالے سے آ رہا ہے تو وہاں پر ہم جونسا ہے وہ add کر دیتے ہیں modeling ہے animations ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس میں ہم اسے add کر دیں گے تو یہ ہم نے یہاں پر add کر دینا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اب ہم نے پہلا forms create کرنا ہے جس میں ہم نے ایک نئے آنے والے source کا record add کرنا ہے پہلے ہم اس کی query designs کرتے ہیں query کے اندر آ کر ہمیں first time صرف اور صرف source کا record چاہیے تو ہم نے اسے جونسا ہے وہ select کر کے add کا button press کر دیا یہاں پر آ کر ہم جونسا ہے shift کی مدد سے ہم نے سب کی selections کی اور انہیں drag کر کے نیچے موجود columns پر ہم نے call کر لیا یہاں پر آنے ہم جو records add کریں گے وہ ہم نے students کی details کی حوالے سے records add کرنے ہیں تو اس کا ہم ڈام mention کرنے لگے ہیں تو اس کا نام ہم نے جونسا ہے وہ add student records کے نام سے qd بنا لی اب اسی کو ہم ایک forms کی شکل میں create کر لیتے ہیں تو create میں آکے form visits کو click کیا جو ہم نے ابھی qd designs کی ہے وہ select کی ساری fields call کرنے کے بعد next کا button single records add کرنا ہے تو call winner list بنانی ہوئی تب tabler select کریں گے تو ہم نے ایک ایک بچے کا record جائر کرنا ہے وہ اور یہ سے finish کر دیا اب اسے designs کرنے کے لیے ہم designs view پر آگے control اے سے ہم نے اسے select کر کے یا control اے سے وہ addings بھی select ہو رہی ہے اسے select کیا arrange options میں آئے stack کو click کیا سارے ایک width پہ adjust ہو گئے layout کو remove کیا تاکہ میں اپنی مرضی سے ایڈل کر سکوں اور پھر انہیں click کر کے یہ size کو ہم نے کم کر کے adjust کر دیا ان سب کو آپ نے select کیا اور select کرنے کے بعد تھوڑا سا mid پہ adjust کر دیا یہ ہمارے بس form کا view بن رہے لیکن وہی بات یہاں start face کا code آ رہا ہے جس سے ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کے لئے ہم جو انسا ہے وہ ایک combo box add کر لیتے ہیں combo box add adjust بعد میں کر لیتے ہیں اب یہ ہے کہ پہلی option ہے i want the combo box to get the values from another table or query کیونکہ ہم نے short face میں detail لکھ ہوئی ہے تو ہم اس میں اس combo box میں data لانا چاہتے ہیں تو پہلی option کو select کر کے ہم نے next کا button press کیا اور short face link دینے کے بعد ہمیں اس میں sort name چاہیے اس next کر دیا یہ data short کرنے کا پوچھا جا رہا ہے تو آپ اسے by name short کر لیں تاکہ A والے نام پہلے B والے بعد میں آجائیں اس طرح data miss نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس آگے جی نام آگے کہ یہ یہ courses ہیں اور پھر ہم نے یہاں پر next کرنے کے بعد ہم نے finish کا button press کر دیا تو یہ ہمارے پاس جو سا ہے وہ forms کے اندر list آگئی اب یہ unbound ہے اسے ہم نے class course کے ساتھ bound کرنا ہے سورج softwares کے ساتھ تو اسے double click کر کے data کی options میں ہم نے یہاں پر software core کے ساتھ bound کر دیا softwares کو ہم سوڑ سا side پر move کروا دیتے ہے دکھانا چاہتے ہیں تب یا وقتی دور پہ آپ اسے hide کرنا چاہتے ہیں نہ نظر آئے تو آپ اس کے لیے اسے double click کر کے جو آپ کے پاس اس کی properties open ہوگی اس میں آپ نے visible options کو یہ ہی پہ no کر دینا ہے اب جب آپ اسے check کرتے ہیں تو آپ کے پاس data وہ موجود ہے لیکن یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہائر ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس class timing آ رہے ہے یہ ہمارے پاس جون سا ہے وہ courses آ رہے ہے اب اس کو جون سا ہے ہم نے یہاں پر دو بٹنز بنا لیتے ہیں ایک بٹنز ہمارے پاس ریکارڈ جائر کرنے کے لیے ہمیں نئے سوٹ کا ریکارڈ جائر کرنا ہوا اس صورت پر ہم اسے استعمال کریں گے اور ایک بٹن جون سا ہے وہ ہم فارم کو کلوز کرنے کے لیے بنا لیتے ہیں کہ جب ہمارا کام ختم ہو جائے تو ہم اس کو کلوز کر لیں یہ ہمارے پاس ایر کا بٹن بن گیا یہ ہمارے پاس دوسرا بٹن بن گیا کلوز کا ان دونوں کو تھوڑا سا ارینج کرنے کے لیے ارینج آپشن پر آئے اور انہیں آپ نے ٹاپ یا بوٹمز پر الائن کر دیا اب ہم اس کے اندر اسے سیف کروا لیتے ہیں یہ سیف ہو چکا ہے ایک ریکارڈ جنٹر کرتے ہیں رول نمبرز ہمارے پاس آ گیا ون آ گیا سوڈنٹس کا نیم ہمارے پاس محمد یہ کریں کہ اسے یہی پر چینج کر لیں یہاں پر بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ کیپشن یہاں پر بھی بنا ہوا ہے اگر آپ اسے نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایسے اس نیم لکھا ہو ہے تو آپ یہاں پر آگر کیپشن میں بھی اگر چینج کریں تو وہاں پر آپ نے چینج کرنے کے بعد انٹر کا بٹن پریس کیا تو یہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ سیف ہو چکا ہے اب آپ اس فانس ویو میں آگر دیکھتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز یہ کہ جب بھی ہم فانس کو لوڈ کرتے تو ہمیں وہ آگر کیا ہوا ڈیٹا ہوتا وہ وہ تو یہاں پر آپ ایک میکرو بیلڈ کریں اوکے کر دیں یہ میکروز پر آگئے یہاں پر آپ نے جون سا ہے وہ کلک کیا تو یہ مختلف میکروز ہے جن کے پر ایک لیکچر کریں گے یہاں پر آپ کے پاس ایک ایکشن ہے جی یہ گو ٹو ریکارڈز کا ایکشن آگیا اب آپ جو کام کر رہے ہیں ایڈ سونٹ ریکارڈز کی کیوری پر کر رہے ہیں تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس میں ریکارڈز کس اوبجیکٹس پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ فارمز پر کام کر رہے ہیں اور پھر آپ نے بتانا ہے جو جو آپ کی فائل جو بنے ہوگئے وہ نظر آئیں گے اور اب یہاں پر آپ کس ریکارڈز پر جانا چاہتے ہیں تو نیکس کا آپ نے نہیں کہنا آپ نے کہہ دینا ہے نیو ریکارڈز کا یہاں سے آپ کلوز کریں گے تو آپ کے پاس چونس ہے ایکشن سیف ہو جائے گا اب یہ ہے کہ آپ جب فارم ویو پر آ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ خالی ریکارڈز ملتا ہے یہ ہم نے اپنا وہ پہلا فارم ڈیزائنز کر لیا ہے جس کے اندر رہ کر ہم ایک نئے سونس کا ریکارڈ جونس ہے وہ اس میں انٹر کریں گے یہ ہمارا وہ فارم کریئٹ ہو گیا اب اس سے اگلے سٹیپ پہ جونس ہے وہ ہم ان کے ملتے ریکارڈ کی انٹری کریں گے